موسیقی شریف لنڈن میں مقین کورونا ویکسین لاہور میں لگ گئی ریکارڈ نے جالی انٹری سامنے آنے پر اداروں میں کھل ولی اندراج کس نے اور کیوں کیا اسپطال اندادامی نے کنکوائری کمیٹی بنا دی محکمہ صحت پنزاب کا ایف آئی اے کو کار روائے کیلئے خط وزیرالہ پنزاب نے اٹھالیس گھنٹوں میں رپورٹ طلب کر دی بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں قانون کے اوپر ہیں قانون کی بالدستی قائم نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپ سسٹم سے ملک میں بڑے مافیاز قانون کی بالدستی میں رکاورت باہر بیٹھے لوگ جائدادوں کی ایک رسیب بھی نہ دے سکے وزیراعظم امران خان کی اوپوزیشن پر ایک بار پھروار الیکشن سے قبل زیادہ وقت دھاندلی روکنے کے طریقے ڈھوننے میں لگ جاتا ہے اصلاحات ناگزیر قرار دے دی ڈیرہ اسماعیل خان میں کسان کارڈ کا اجراف کر دیا اختیارات سے تجاوز ختم کیے بغیر انتخابی اصلاحات بے سود مہریم نواز نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین دھاندلی کا منصوبہ قرار دی دیا وزیراعظم امران خان کی حیثیت میر اسلام آباد سے زیادہ نہیں کسی ایکسٹینشن کے گناہ کا حصہ نہیں بنیں گے چوہ امن ناب کی مدت ملازمت میں توسی کے سوال پر زواب ایون پیل ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلز کی روزانہ سماک کی درخواست ناب نے کیس تیس روز میں نمٹانے کی صدا کر دی مریم نواز نے ارفان قادر کو بقیل کر لیا نئی درخواست کے لیے وقت دیا جائے اطاللہ تارر کی درخواست بقیل کو خود پیش ہونا چاہیے تھا اس طرح تاخیری حربوں کا تاثر جاتا ہے جسٹس عمر فاروق کرمہ سماک چھے اکتوبر تک ملتبی کر دی گئی مریم نواز نے ایون پیل کیس کی چھے میں سے چار بار سماک ملتبی کروائی ترجمان وزیراعظم شہباز گلکر ردعمل اقتدار کی دور میں ناہل خاندان کی لڑائی کھل کر سامنے آگئی بیانات نون اور شین کی احلیدگی کا اعلان قرار دے دیا کراچی نے شہریوں سے ٹیکسوں کی بسولی کے نئے انداز کی ایم سی نے کہ الیکٹرک بلز میں وصولی کی ٹھانی سن سالٹ ویسٹ مینجمنٹ نے سوئی گیس کے محکمے کو ریونیو ڈپارٹمنٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا کچھرا صاف ہو یا نہ ہو مہانہ سو سے تین سو روپے تک پیس بلز میں شامل کر دی جائے گی کراچی کی قیمتی زمینوں پر کچھرے کی آر میں قبضوں کا انکشاف ملیر ندی کی دو سو اکر آرازی پر لاکھوں ٹن کچھرا پھینک کر زمین ہمبار کر دی گئی چڑائی کم ہونے سے پانی کا بہاو رکنے لگا ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے سندھ حکومت کو خط لکھ دیا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کامیاب پاکستان پروگرام کی منظوری دے دی بلوچستان، خیبر پختونخواہ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں شروع کیا جائے گا پچاس ہزار ٹن چینی کی درامت اور اسٹیل میل ملازمین کی تنخواہوں کے لیے گیارہ عرب روپے کی بھی منظوری اقوام متحدہ نے افغانستان کے شعبہ استحد کی تباہی کا خدشہ ظاہر کر دیا ہنگامی طور پر سارے چار کروڑ ڈالرز کے فنڈز جاری کر دیے جی ٹوئنٹی اجلاس میں چین کا افغانستان کے منجبت اساسے بحال کرنے کا مطالبہ وسائل کا استعمال افغان عوام کا حق قرار دے دیا افغان انتظامیہ نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر ترخم بورڈر کنٹینر کھڑے کر کے بند کر دیا عام درفت موطل ہونے سے پاکستان کی جانب سے جانے والی مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگتے ہیں ملک میں کورونا سے مزید اٹھاون افراد انتقال کر گئے دوہزار تین سو ستاون نئے مریض سامنے آگئے مضبط کیسز کی شرعہ چار اشاریہ آٹھ فیصد ریکارڈ کی گئی صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کی اہلیہ کا کورونا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا کورونا کیسز کم ہونے پر پنجاب میں پابندیاں نرم کر دی گئیں صوبے بھر میں آج سے بازار رات دس بجے تک کھولے رہیں گے صرف اتوار کو چھٹی ہوگی پچاس فیصد ویکسینیٹڈ افراد کے ساتھ رات بارہ بجے تک انڈور ڈائننگ کی اجازت ہوگی صوبے میں مزارات کھولنے کی بھی اجازت دے دی گئی برطانیہ نے فروڈ کی پاکستان میں سزا پچاس ارب روپے مالیت کی جائدات منجمیت اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نیپ کے اقدام کی توسیق کر دی موڈی کو دورہ امریکہ سے قابل بڑا دھجکہ امریکی ریاست نیو یوک کی صدرن ڈسٹرک کورٹ کے جج نے موڈی کو طلب کرنے کے سمن جاری کر دیئے سکھوں کی تنظیم سکھ فورڈ جسٹس نے 17 ستمبر 2021 کو نیو یوک کی عدالت میں کیس فائل کیا موڈی سرکار پر سیکڑوں افراد کی ہلاکت کا الزام آئیت کیا گیا تھا لاکھ علاقے ہربنس پورا میں خاتون کو حراسہ کرنے کا مقدمہ درج ملزم راہ چلتی خاتون کو کئی بار تنگ کیا منڈی بہود دین نے بلقاندار کی صفاقیت دور غلامی کی یاد تازہ کر دی پچاس روپے کی مبینہ چوری پر دو بچوں کو پنجرے میں بند کر کے بولیاں لگاتا رہا ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد ڈی پی او کا نوٹس ملزم کو گرفتار کر دیا گیا کوئی رشوت نالے میں پائے شہریوں سے بدسلوکی بھی نہ کی جائے پھلیس رویے میں تبدیلی کے لیے بڑا اقدام لاہور میں ٹرافک وارڈنز اور ڈالفن احلکاروں کی بردی میں آزمائشی کیمرے لگا دیا گیا سیف سٹی منصوبے کے تحت مانیٹرنگ کی جائے گی مستقبل کے میماروں کو معذوری سے بچانے کا مشن ملک بھر میں انصدادیں پویو موہم جاری رضاکاروں کی گھر گھر تستک پانچ سال تک کی عمر کے چار کروڑ سے زائد بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے کراج کے علاقے میٹرویل میں سیورج لائن میں خرابی نے سڑک تباہ کر دی بابانی چالی سے حبیب بینک شرنگی تک راستہ دشوار ہو گیا حادثات معمول بننے لگے شہریوں کی دعائیاں موسیقی راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں نیشنل ٹی ٹوینٹی کا میلا پہلے میچ میں کچھ دیر بعد بلوچستان اور نوڈرن کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی دوسرے میچ میں خیدر پختونخوا اور سینٹرل پنجاب ٹک رائیں گے شائقی نے کرکٹ بچاس روپے سے پانچ سو روپے تک کا ٹکٹ لے کر میچ دیکھ سکیں گے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا انتھم جاری کر دیا کراچی اس میں دنیا کے کئی شہروں کی منظر کشی ورلڈ سنوکر کپ نے شاندار کارکرتی کی دکھانے والے قومی کی ویسٹ کی وطن واپسی بابر مسیح نے چاندی اور ہارستاہر نے کانسی کا تمخواہ حاصل کیا سپانش فوٹبال لیگ لالیگہ میں ریال میڈریٹ کے طوفانی بار مارکو ایسنسیو نے گولز کی ہیٹرک کر لی مالارکا کو ایک کے مقابلے میں چھائے گولز سے آؤٹ کلاس کر دیا اور گروس ویلیس کے فینس ہو جائیں تیار رولیورٹ کی ایکشن تھرلر فیلپ سربائیو دی گیم آج اکتوبر کو بردے بردے پر دھو مچائے کی تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر گئے تاکہ آپ کو ملے ہار اپ ڈیٹ سب سے پہلے